اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے جوشی مٹ میں نندہ دیوی نیشنل پارک علاقے میں جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے آگ کی لپٹے ایسی ہیں کہ انہیں دیکھ کر لوگوں میں دہشت ہے آگ سے اٹھ رہے دھویں سے لوگوں کو سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے سلکتی پہاڑی کی یہ تصویر ہے جوشی مٹ کی یہاں دیکھئے پہاڑ کیسے دھون دھون کر چل رہا ہے ہرے بھرے پہاڑ سلگ رہی ہے لگ ایسا رہا ہے مانو اس پہاڑ کی چوٹی پر کسی نے ہولی جلا دی ہے پہاڑوں پر اس طرح سے آگ جنی دیکھ کر لوگوں میں خوف ہے سوچی اگر اس آگ کی چپیٹ میں کوئی آ جائے تو کیا ہوگا آگ سے نکل رہے دھویں کی وجہ سے آسمان میں دھویں کی چادر سی بن گئی ہے جس وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے اب سوال یہ ہے کیا کرکار جنگل میں آگ کیوں لگی اور یہ آگ لگا کون رہا ہے ونوی بھاگ کو لگتا ہے کہ اس آگ کو شرارتی تطبن نے لگایا ہے ارکم شہتر میں جب بھی آگ لگی گئی ہے یہ کچھ جب بھی چھتر جو چکٹانی شہتر ہیں ان جگوں میں تا گاؤں والوں نے سوئیم ہی آگ لگوئے گی یہ ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ چکٹانی شہتر ہیں اس میں کوئی بھی اگر گھاس کٹنے جائے گا تو ان کے گھرنے کی سمبھونہ رہتی ہے اس لئے اس آگ گھاس کو جلانے کے لیے ہی کچھ لوگ نے کیا گیا ہے انہی جگوں پر ہم لوگوں دوارہ اپنے ٹیم بنا کر کے جہاں پر ہماری بندسپتی تھی اس کو ایک دن میں کنٹرول کر لیا گیا تھا دس لوگ کے ٹیم بھیجی گئی تھی اور ورطانوں نے آگ پوری طرح کنٹرول لیا ہے ایک طرف بہاڑوں میں برباری ہو رہی ہے تو وہیں دوسری طرح جنگل دھون دھون کر چل رہا ہے آگ کے کہہر کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ برباری کے پیچھ بھی آگ بھوج نہیں رہی ورمیوا کی طرف سے دس لوگوں کی ٹیم بنائی گئی ہے جو آگ جنی کی گھٹنا پر نظر رکھ رہی ہے اے بی پی گنگا کے لیے جوشی مٹ سے رن جیت راوت کی ریپ ہوت رودپور کے مکھے بازار میں ٹائر کے شوروم میں آگ لگ گئی قریب ایک گھٹے کی کڑی مشکت کے بعد کسی طریقے سے آگ پر کابو پائے جا سکیا آگ لگنے کی وجہ سے شوروم میں رکھا لاکھوں روپے کا سامان خاک ہو گیا شوروم مالک کا کہنا ہے کہ اس کا پینتیس لاکھ روپے کا سامان جل گیا ہے تو رودپور کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ایک ٹائر کا شوروم تھا اور یہاں پر بھیشن آگ لگ گئی حالانکہ آگ کیسے لگی اس کا پتہ نہیں چل پائے لیکن لگ بھک پینتیس لاکھ روپے کا نقصان ہو گا ہے ٹائر کے شوروم میں بھیشن آگ لگ گئی اور جب تک دھمکل کے گاڑی موقع پر پہنچتی جب تک آگ پر کابو پائے جاتا تب تک پورا شوروم آگ کی چپیٹ میں آ چکا تھا ٹائر کا شوروم تھا اور اسی لیے آگ بہت تیجی کے ساتھ پھیلی اور لگ بھک پینتیس لاکھ روپے کے نقصان کی آشن کا جتائی جا رہی تو حالانکہ فائر برگیڈ نے آگ کو کابو پائے کیونکہ اگر وقت رہتے آگ پر کابو نہیں پائے جاتا تو جو آس پاس کی دکانیں تھی ان پر بھی ایک بڑا سنکٹ چھا جاتا آپ دیکھیں جو بگل کی دکانیں وہاں سے سامان لوگوں نے کھالی کرنا شروع کر دیا تھا افرا تفریم اچ گئی تھی لیکن وقت رہتے اس آگ پر کابو پا لیا گیا لیکن جو ٹائر کے دکان تھی اس میں زیادہ نقصان